اسلام علیکم تمام طلبہ و قلبہ سب سے پہلے قرآن پر جو آج ہمارا دس ہے وہ ہے درسنبہ تیرہ کس نامارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے تقین کے احکام بسم اللہ الرحمن الرحیم پس اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے اسے دریافت کرو یا پوچھو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہر کام کا مارن نہیں ہوتا کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر کوئی وکیل ہے تو کوئی پروپیسر کسی طرح کوئی تاجر ہے تو کوئی عالم دین یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ اور معاشرے کے لیے اہم خدمات نجام دیتے ہیں ایک اچھا معاشرہ سب لوگوں کے بہامی تابون سے ترقی کرتا ہے جس طرح ہمیں مقام کا نقشہ بنوانا ہو تو ہمیں انجینئر سے رجوع کرتے ہیں علاج کرنا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور اگر مقدمہ لڑنا ہو تو ہمیں وکیل سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے استاد سے رجوع کرتے ہیں بلکل اسی طرح ایکام دین کے لیے ہمیں کیسے رجوع کرنا ہے ہمیں عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے ہر انسان دی فائش ہوتی ہے کہ سب سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائے سب سے اچھے انجینئر سے جو ہے وہ مقام کی تعمیر کرائے سب سے اچھے وکیل سے جیت جائے اسی طرح ہمارے لیے جب ہمیں دین کے طرح مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں سب سے اچھے عالم کی طرف حضور کرنا چاہیے یا سب سے اچھے عالم دین کی طرف حضور کرنا چاہیے اچھا یہ وہ عالم ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی قرآن کریم رسول اکرم کی آہدیث و آیت میں مرسولین الرسمان کی تحقیق میں بسر کرتے ہیں اسی لیے مجتہد کہلاتے ہیں انسان یا تو خود مجتہید ہو اور احکام دین کو سمجھ سکے یا کسی مجتہید کی تقلید کرے یعنی اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان اہدیار پر عمل کرے یعنی تمام مجتہید کے فتادے کو سمجھ کر اس طرح عمل کرے کہ اس کی شرع ذمہ داری جو ہے وہ عدا ہو جائے لیکن یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو عالم یعنی مجتہید سے کچھ کم علم رکھتے ہیں اچھا اس میں تین کیٹیگریز ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر تقلید مجتہید کس فقت ہوتی ہے انسان پر تقلید مجتہید ہوتی ہے کہ جب وہ خود مجتہید نہ ہو سب سے پہلا کیا ہے کہ انسان خود مجتہید ہو اور اگر خود مجتہید نہیں ہے تو اس کو چاہیے کسی مجتہید کی تقلید کریں یا پھر تیسر رستہ کیا بتایا ہے کہ تمام مجتہیدوں کے فتادے کو جمع کر کے اور ان کے ذریعے احتیاط پر عمل کریں تو یہ تین صورتیں ہیں جس میں انسان شرائط میں زندگی گزار سکتا ہے عام انسان کے لیے سب سے آسان رستہ یہ ہے کہ وہ کسی جامع شرائط مجتہید کی تقلید کرے یعنی وہ مجتہید جس کے اندر وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جن کی تقلید کرنی چاہیے اس کی شرائط کے طریقے ہیں اس کی شرائط کے کتنے طریقے اور وہ صرف انہی طریقوں سے شرائط کر کے تقلید صحیح ہو سکتی ہے صحیح کسی دوست سے مجھ کر کسی مولانا سے معلوم کرنے کر کے کسی والدین کس کے کہنے پر جو تقلید دی جاتی ہے اس کی شرائط ایسیت نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے مجتہید جن کی تقلید کرنی چاہیے ان کو وہ کیا ہو جامع شرائط ہو یعنی اس کے اندر کون سفا دونے چاہیے اندر جزیر ہیں مثلا نمبر ایک کیا ہے مرد ہو بالک ہو آقل ہو شیعہ اسنا اشری ہو حلال جانا ہو زندہ ہو آدل ہو اور مرد ہو پھر خالے عورت نام ہو بالی ہو یعنی بچہ نام ہو اور دیوانہ نام ہو آقل ہو اکل رکھتا ہو ٹھیک ہے دیوانگی کی طرف نام آئے شیعہ اسنا اشری ہو یعنی وہ بارہ اماموں کا ماننے والا ہو ہو حلال زیادہ ہو اس کا ضرورت نہیں اور زندہ ہو یعنی کہ وہ مر نہ گیا ہو ٹھیک ہے آگل ہو آگل کرتا ہو اور آدم ہو یعنی سب سے زیادہ علم رکھتا ہو یعنی ہمیں جن کی تقلید کرنی چاہیے ان کے اندر یہ آٹھ صفات ہونا ضروری ہیں اور اس کے علاوہ یہ صفات ہو یعنی دنیا کی لالس نہ رکھتا ہو ٹھیک ہے اچھا مشتہد جانو شرائط کی پہچان کے تین طریقے ہیں نمبر ایک انسان خود شراب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو پہلا طریقہ کیا ہے انسان خود جانتا ہو کہ ہاں یہ مشتہد ہے اور اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ مشتہد کو پہچان سکے تو وہ خود شراب کر سکتا ہو تو وہ صحیح ہے نمبر دو دو عادل عالم کسی مشتہد کی تصدیق کریں کہ یہ فنہ شخص ہے یہ مشتہد ہیں بچہ دیئے کہ دو عادل عالم اس کی مخارفت نہ کریں اس صورت میں اس کی تقلید کرنا صحیح ہے اور تیسا طریقہ کیا ہے چند اہل این تصدیق کریں جو عالم کی شہار کر سکتے ہیں اور ان کی تصدیق سے آپ کو یقین بیاست ہو جائے ٹھیک ہے جن اہل این تصدیق خبران کا درو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مشتہد ہیں اور اگر ان کی واپتہ آپ کو اپنے حاصل ہو جائے ہے کہ ان کی تقلید کرنا صحیح ہے یعنی کہ مشتہد جامی شرد مشتہد کے برچان کی کتنے طریقے ہیں میں آپ کو تین طریقے ہیں ٹھیک ہے اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی فروہ دین کے وہ مس ہے اچھا اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی مثلا توحید عدل لبوت امامت خیامت یا ماد تو ان کے اندر توحید خدا واہر میں واہر ہی رہے گا اس کو عرض روے بصیرہ جانا ہے یعنی اصول فروہ دین کے اندر کی تقلید کن چیزوں میں ہے اور کن چیزوں میں نہیں ہے ایسا نہیں کہ پورے فروہ دین کے اندر بھی کچھ چیزوں میں تقلید نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا فروہ دین کے وہ مسائل جو ہر شخص جانتا ہے اور اس میں کوئی اقلاب نہیں ہے ان میں بھی تقلید نہیں کیا ہو سکتی مثلا نماز کا واجب ہونا یا بغرب کے نماز تین رکاج ہونا یا ہر رکاج میں ایک رکو اور دو سجدے کا ہونا صرف روہ دین کے فقی احکام میں تقلید ضروری ہے مجھتہی کے بتائے ہوئے احکام کو فتوہ کے فتوہ کہتے ہیں اچھا مجھتہی جو ہمیں احکام بتاتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو فتوہ کہتے ہیں مجھتہی کے فتا پر حاصل کرنے کے چار طریقے ہیں اب اس کے علاقے اگر پانچوں طریقہ ہے تو وہ باطل ہے یعنی اب ہمیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے تقلید کر لی ہم نے جاوی شرائط مجھتہی کی شرائط جان لیے ہم نے مجھتہی یعنی کہ جاوی شرائط کی پہچاند کی طریقے بھی بنا کو بتا دی ہے اب آگے چل کے ہم کیا کہتے ہیں ہم مجھتہی کے فتوے کس طرح حاصل کریں کس طرح حاصل کریں اس کی طریقے چار خود مجھتہی سے سنا ہو نمبر ایک ٹھیک ہے نمبر دو دو آدل آدمیوں سے سنا ہو ٹھیک ہے نمبر تیر کسی ایک آدمی سے سنا ہو جو سچا ہو اس کی بات پر آپ کو یقین آ جا رہا ہے نمبر چار کسی موعتبر ذریعے سے حاصل کرنا مثلا توضیر مسائل وغیرہ سے ٹھیک ہے اچھا اس وقت جو حالات مطلب آپ جو ہم ترقی کر چکے ہیں تو نیٹ کے ذریعے سے بھی فتوے جو حاصل کی جاتے ہیں جیسے کہ مجھتہیدوں کی ایک ویب سائٹ بنی ہے اگر ہم اس کو جا کے جیسے کہ تو اگر ہم اس کو جا کے جو فتوے حاصل کر رہتے ہیں وہ فتوے بھی صحیح ہیں ٹھیک ہے اچھا بغیر تقلیت کے انجام دیا جانے والا عمل صرف اس طورت میں صحیح ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس مجھتہید کے فتوے کے مطابق ہو یعنی ایک شخص ہے جس نے تقلیت نہیں کی اور اپنی زندگی گزارتا رہا یہ ایک وقت عمر کے کسی حصے میں تو جا کے خیال آیا ہے کہ میں نے تو تقلیت کی نہیں جبکہ مجھے کرنی چاہیے تھی تو اب اس کے عامال کا کیا حکم ہے تو حکم کیا ہے کہ اگر اس کے عامال عالم کے یعنی مشتہید کے فتوے کے مطابق اگر ہوئے ہیں تو صحیح ہیں اور اگر نہیں ہوئے تو باطل ہیں اچھا جس کی تقلیت کے بھی چاہیے تھی یا احتیار کے مطابق ہوا ہو اور یہ دونوں صورتیں تقریباً محال ہیں اسی لیے بغیر تقلیت کے کی جانے والا عمل دوبارہ دورانا پڑتا ہے اچھا ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ کوئی شخص تقلیت نہ کرے اور اس کے سارے عمل صحیح ہو یہ بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یا احتیار پر ہو تو ایسے صورت میں کیا ہے ایسے صورت میں یہ ہے کہ انسان کو آمان کو دوبارہ کرنا ہی پڑتا ہے دوبارہ دہرانا پڑتا ہے اگر ایک مجھے تقلیت کی نیت کر لے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے البتہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تقلیت صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا یا جس کی تقلیت کی ہے وہ عالم یعنی سب سے زیادہ این لکھنے والا نہیں ہے تو پھر تقلیت دوبارہ صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے اب ایک شخص ہے جس نے مثال کے طور پر کوئی بھی ایک پرسند کے آپ نے تقلیت کر لی جس کے بارے میں آپ کو اتنی خاص دولیت نہیں کی لیکن جب آگی جا کے آپ کو پر چلا تو آپ کو یہ پر چلا کہ میں نے اس کے تقلیت کی ہے وہ صحیح تقلیت نہیں کی ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ عالم سب سے زیادہ عالم علم رکھنے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے تقلیت دوبارہ کرنی ہوگی صحیح طریقے سے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے تقلیت کسی کر لی تو اسے آپ دوبارہ تبدیل نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی شرعہ پوز نہ پیدا ہوگا ہے جس مجھتے ہی کا انتقال ہوگیا ہو اس کی تقلیت نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھتے جتے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ ان کی تقلیت نہیں کی جا سکتی لیکن اگر کوئی ان کی زندگی میں ان کی تقلیت کرتا ہو تو وہ ان کی تقلیت پر باقی رہ سکتا ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس کو اپنے سوال کر دیگا آپ کو پھر بھی کوئی اگر